بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دنیا کے اندر جلنے والے حسد کرنے والے خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی بہت زیادہ جلتے تھے حسد کرتے تھے اور اسی طرح مشرقین مکہ اور پوری دنیا کے اندر جو عیسائی لوگ تھے غیر مسلم لوگ تھے جن کو حق بات اور سچ بات وہ اچھی نہیں لگتی تو ایسے لوگ حسد کی وجہ سے نہ تو مسلمان ہوئے اور نہ ہی وہ کسی بھی اعتبار سے سچ کو ماننے والے کبھی بنے وہ اپنی زد پر قائم رہے تو ایسے بہت سارے لوگ آج بھی ہیں دور تو بدر گیا یہ کہتے ہیں کہ یہ تو 21 سنگی صدی ہے جی نیا دور لیکن باتیں ان کے کرتوط ویسے کے ویسے ہیں پرانے زمانے میں اللہ کے ہر نبی کا ہر دور میں مزاک اڑایا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بھی ہم کسی کوئی بھی نبی یہ تشریف لاتے تھے ان کے بارے میں یہ کوئی کہتا تھا کوئی جادوگر ہیں کوئی کہتا تھا ماذ اللہ اللہ کی پناہ نقل کفر کفر کہ یہ مجنون ہے ماذ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاک اڑایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب ہم آپ کا جو مزاک اڑانے والے ہیں تو آپ کے لئے ہم ہی کافی ہیں ہم خود آپ کا دفاع فرمائیں گے اور ہم آپ کے لئے کافی ہی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا دفاع فرمایا قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا اللہ تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیتے تھے عبرت کا نشان وہ ایسے بنتا تھا ایک بد وقت آیا مکہ کے اندر ابو لہب کے یہ جو بیٹا ہے اس نے آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاقی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نہیں کوئی بات ارشاد فرمایا اتنا فرمایا کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کتہ اس پر مسلط فرما دے تو پھر یہ تاریخ گواہ ہے کہ ابو لہب کا جو یہ بیٹا ہے یہ شام کے سفر پر گئے تو انہوں نے اپنا سارا سمان اکٹھا کیا درمیان میں اور اپنے بیٹے کو سلایا اس سمان کے اوپر اور اردگرد سارے کافلے والے لیٹے لیکن جنگل میں سے ایک دریندہ یا ایک شیر آیا اس نے اس کا پیڑ پھار دیا اور اس کو کھایا تو اللہ تعالی نے جیسے اس زمانے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایسے ظالموں کو ایسا مزاک اڑھانے والوں کو عبرت کا نشان بنایا اس طرح ہر دور کے اندر جس نے یہ ہندوستان کے اندر اٹھا تھا یہ گستاخ تو اس کو غازی علمدین جو تھے انہوں نے اس کو مارا تھا اس کا عبرتناک انجام اس کا کیا اللہ تعالی نے اسی طرح جو چیمہ ہیں جو انہوں نے وہ باہر کے ملک اسی طرح اس کو پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ جہنم واصل ہو انہوں نے بھی جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں مسلمانوں میں سے کوئی نہ کوئی اللہ تعالی ایسا بندہ جو ہے جو مرد مومین اللہ تعالی ایسے ہی اٹھاتے ہیں کہ وہ پھر ان کو جہنم واصل کرتا ہے عبرت کا نشان بناتا ہے تو یہ جو ابھی ایک کارٹونس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخییں کرتے تھے اللہ تعالی نے اس کو جلا کے مارا اور یہ جل کے مارا ہے یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی گندی زمانیں استعمال کرے گا کوئی گستاخی کرے گا اللہ تعالی اس کو دنیا کے اندر نشان عبرت بنائیں گے عبرت کا نشان بھی بنائیں گے اور آخرت کے اندر تو جہنم ہے ہی ہے یہ جہنم میں جلیں گے ہی یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلاموں کے غلام ہیں جو اللہ کے نیک بندے نیک ہستیاں اللہ کے ولی اگر کوئی ان سے بھی دشمنی مول لیتا ہے ان کی بھی گستاخی کرتا ہے اللہ تعالی اس کو بھی ذلی و رسوا کر دیتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرا اس سے اعلان جنگ ہے